اکیس دن لاکڈاؤن رکھنے کے اعلان کے ساتھ ہی جہاں پوری وادی میں انتظامے کی جانب سے کرفیو جیسی پابندی آئیت کی گئی اور کسی بھی شخص کو پائدل چلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے وہی دوسری جانب سری نگر جمع قومی شہرہ پر جہاں دن بر ہزاروں گاڑیاں چلتی نظر آ رہی تھی آج اس شہرہ پر سناٹ اچھایا ہوا ہے دنیا بار میں تیزی سے فہر رہا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے پرائیم منشٹر نرندر موڈی کی طرف سے پورے ملک میں اکیس دن لاکڈاؤن رہنے کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں سے اس وابا سے بچنے کے لیے گاروں میں نہنے کی اپیل کی جس کے چلتے جنوبی ظلہ، انتناکے، بج بہارہ، اچھا بل، درو ویریناک، ککرناک میں آج انتظامے کی جانب سے تمام راستوں پر خاردار ترد نصف کر کے لوگوں کی نقل و حرکت پر سخت گدگن لگا دی اور لوگوں کو بار بار لاؤڈ سپیکر اس کے ذریعے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے گاروں سے باہر نہ نکلے اور اگر کسی بھی شخص نے دفعہ 144 کی خلافت کی تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی ادھر دور و انتناک میں فوج کے انیس آرار نے بھی آج گاڑیوں میں لوگوں کو گاروں میں رہنے کی اپیل کی لازوال اردو نیوز جوٹیوب چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو تاجہ ترین خبروں کی فوری جانکاری ملے گی